سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے مجھے ایک شہر یاد ہے سر جب مجھے اپنے یاد آئے گا تو آپ بتا جائے گا مگر سر آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ وکیلوں کے ساتھ دھرنا دیں گے اوہ ایسی کہہ دیا تھا میرے کو سیدھ ٹھیک نہیں ہے میں شارٹ مارچ نہیں کر سکتا لانگ مارچ کے در سے کروں گا ملک کے حالات پھر بگڑ گئے جمہوریت ہم کو راست نہیں آتی بقول اقبال اس راست کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہم لوگ کو جمہوریت راست نہیں آتی اچھے خاصی چل رہی تھی پھر انگام شروع ہو گئے اور انہی حالاتیں بات کرنے کے لئے ہم نے ایک محترم اور معزز سیاسی شخصیت کو زحمت دیئے آئیے ان سے بلاقات کرتے ہیں السلام علیکم صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے ابھی چھار پانچ دن پہلے کو شکر ہے کہ میں پرویز الہی نو کہہ رہا تھا میں نے پرویز الہی کو کہا کہ پرویز الہی یہ کیا ماجرہ ہو گیا پرویز الہی یہ کیا ماجرہ ہو گیا کہ ہاتھی پہ انڈر کھڑا ہو گیا میں سمجھا نہیں سے میں سمجھ گیا ہوں جو میں نے کہا ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ لوگ سر کس طرف جا رہے ہیں بات یہ ہے میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں میں ادھر جاؤں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا پسند تریں گے کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں پھر میں سوچتا ہوں کہ فضول بگواز کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے کیپ کوئٹ سر پنجاب کے حالات تو بگڑ گئی سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے تکدیر بنی بندگر بگڑی تکدیر بنی بندگر بگڑی ججمنٹ نے انہیں برباد کیا آج آپ شہری کے موڈ میں ہیں سب کافلیک کا کیا مستقبل ہے سوال کیا ہوگا کافلیک کا مستقبل کیا ہے وہی جو پاکستان کا مستقبل ہے میں سمجھا نہیں اس میں میں کہنا نہیں چاہتا ہوں نہیں تھا مطلب آج کل کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیر جو ہے وہ سیکل کے اوپر آ رہا ہے کون شیر سیکل چلا رہا ہے صرف گجرات میں ایک صاحب ہیں کس نے بتایا مجھے جو قسمت کا حال بتاتے ہیں ہاں جی اس شخص نے توتے سے لفافہ نکال کر آپ کو یہ بتایا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا گجرات میں یہ کاف لیک پاور میں آئے گی میں 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 آئے گا بات یہ ہے کہ وہ شخص جو گجرات میں فالے نکالتا تھا توتے سے وہ فالے نہیں نکالتا ہے وہ وہاں پر چکڑ چولے پیچتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے پچھلے الیکشن کے اندر اپنے توتے سے قائد لفافہ کٹ کے مجھے دیا اس نے لفافہ اس میں لکھا تھا کہ صدر بھی جو ہے وہ مسلم لیک کاف کا ہوگا اور کہتے ہیں کہ وزیراعظم بھی کاف کا ہوگا لیکن ہماری حکومت نہیں نہیں ہار گئی تو ہمارے جو ورکر تھے انہوں نے جا کے اس کے توتے کی گردن جو ہے وہ منورد دیتی ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی تو اس کی نہیں موری انہوں نے نہیں موری اس کے توتے کی موری اور توتے کی گردن جو ہے وہ مورنا کوئی جرم نہیں ہے سر پچھلے ہفتے کے حالات پہ ہم اب نظر ڈالیں تو سپریم کورٹ نے شریف برادران کو نا اہل قرار دیا ہے میں تو نو دسنا بات یہ کہ میں شبہ شریف کو ناہل قرار دیا ہے آپ شریف برادران نہ کہیں میں ان کو بڑی دیر کا جانتا ہوں بہت تیز ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں آپ کچھ تاہو کرو تاہو کرو کم نگری یہ نہیں کرنا سر کچھ تک نہیں بھائی وہ دو بھائی ناہل ہوئے ہم دو بھائی ہیں اگر ہم بھی ناہل ہوگے چار بھائی ہو جائیں گے رہن دو بات یہ ہے کہ اظہار بھی مشکل ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کی اظہار بھی مشکل ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی مجبور ہوں فاللہ چھپ رہے بھی نہیں سکتی مجھے بادوشہ زفر زفر کا ایک شہر یاد آ رہا ہے کون سا سر ابھی آ رہا ہے جب آ جائے گا سنا دیں گے ابھی بیچ میں آ جائے گا سر جو حالات اب ہیں اس سے اچھے تو حالات مشرف صاحب کے زمانے میں تھے بلکل میں بات پتا دوں بلکل سکتا آپ نے ہمارے حالات دونے بھائیوں کے مشرف صاحب کے زمانے میں بہت اچھے تھی نا نہیں میں آپ دو بھائیوں کے بات نہیں کر رہا ہوں سر میں ملک کے حالات کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے حالات تو مشرف صاحب کے زمانے میں زیادہ بہتر لگ رہے تھے میں ایک بات کو پتا دوں ایک بات یاد رہا ہوں کہ زندگی میں سیاست دان سے کبھی بھی جو سوال کرو وہ سیاست بنا کرو وہ ان سے سوال کرو ان کی زیادہ زندگی پہ کیونکہ وہ ملک کے حالات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اگر ملک کے حالات کے بارے میں جانتے تو پھر یہ صدارت اور وزارت کے لیے آپ اس میں پاگل کے پتر کیوں جھگڑا کرتے گا آپ بہت بڑے لیڈر ہیں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو مجھے مطلب دکھ ہو رہا ہے سننے والوں کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ اتنا بڑا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ سیاست دانوں سے صرف زادی سوال کریں آپ بیرکول سیاست کے بارے میں لگتے ہیں میں صحیح بات کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاگل کے پتر ہیں کہ اگر مالو متا تو بیرکول پاگل کے پتر تھوڑی ہیں وہ ان کو اگر معلوم ہوتا ملک کے حالات کیا ہیں کون لڑتا صدارت کے لیے وزارت کے لیے کوئی نہیں لڑتا غلط بات ہے صرف پھر تو آپ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے جا کے غلط بات ہے یہ بھی غلط بات ہے غلط لیتے نہیں غلط بکتے ہیں صرف آپ غلط بات کر رہے ہیں میں بے کر میں سیازتان میں ہوں یہاں پہ میں ہوں پتا ہے تو انہوں پتا ہے میں ہوں پتا ہے کیا ووٹ خریدے جاتے ہیں بلکل ووٹ خریدے ہیں ہر چیز خریدے ہیں دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں لیڈر ورکر ووٹ وکیل بس میں میں اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں یہ ہر چیز بکتی ہے بولو تم گیا کہ خرید ہوگی میاں صاحب بولو دوزی کی خرید ہوگی سائن تم گیا کہ خرید ہوگی باہی آپ گیا کہ خرید دیں گے ہر چیز بکتی ہے مطلب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ سن کے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے خوف بھی آ رہا ہے مگر صاحب اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کا دار و مدار اب صرف مسلم لی قاف پر ہے یہ یقین ان کیسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ کسی دشمن ہے ہے کوئی ساڑھے مگر پہ ہے اڑھاتا ہے کوئی ہے پنجاب میں سنا ہے کہ مسلم لی قاف آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کے لیے تیار ہے ہماری شرطیں ہماری شرطیں مان لیتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی شرطیں ہیں ہاں جی تو آپ نے کیا شرطیں لگائی ہیں صدر جو ہے وہ مسلم لی قاف کا ہوگا وزیراعظم جو ہے مسلم لی قاف کا ہوگا اور سینیٹ کا چیرمن مسلم لی قاف کا ہوگا اور دونوں اسمبلیوں کے سفیگر ہیں وہ مسلم لی قاف کے ہوگے اور آرمی چیف جو ہے وہ بھی مسلم لی قاف کا ہوگا سر آرمی چیف مسلم لی قاف کا کیسے ہو سکتا ہے وہ پسیلی دفعہ تو تھے آپ مشرط صاحب کی بات کر رہے ہیں ہاں جی وہ تھے ہی نہیں وہ چاہتے تھے کہ مسلم لی قاف پاور میں رہے ہیں ہاں جی اور اسی لیے مسلم لی قاف کا پرکرسن کل گیا ہے میرے خیالے مسلم لی قاف کی وجہ سے صدر پرویز مشرط کو جیتنا نقصان پہنچا ہے اتنا اور کسی کو نہیں پہنچا نقصان پہنچا ہے وہ تو پالٹیز ہے ہمیں تو بڑا فائدہ پہنچا ہے لیکن آپ دیکھیں وہ تو گولف کھیل رہے ہیں گولف کھیل رہے ہیں سکوچ کھیلتے ہیں ہم تو سکوچ بھی بھی نہیں سکتے دکٹر 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 نے مجھے کہا ہے کہ پانی کھلا بھی کوئی چیز نہیں پھینا سر آپ پنجاب میں گورنر راج کے حق میں ہے جب شبہ شریف جو منسٹر سے تو گورنر راج کر رہا تھا جب شبہ شریف جیف منسٹر تھے تو گورنر راج کر رہا تھا ہم نے اس وقت جنہیں بولا ہم کیا بولیں گے پہلے ہم نے افیشل گورنر راج کر رہا تھا اگر افیشل گورنر راج کر رہا ہے مجھے بادشای زفر کا اکشہ ہی رہا دار ہے کون سر یا یا آیا جی ابھی آیا گا تو میں بتاؤں گا ایک اور ہے سندھی گانا مور تھوڑ تلے جی جی بہت مشہور کانے ہیں بہت مشہور کانے ہیں بہت مشہور کانے ہیں بہت مشہور ہے مور تھوڑ تلے وہ پیپلز پارٹی والے میری کڑی کے سامنے پسلے چار دن سے گا رہے ہیں جوڑ تھوڑ تلے جوڑ تھوڑ تلے جوڑ تھوڑ تلے اچھا سر یہ بتائیں کہ اب سے ہی بتائیں ایز ایز بڑا لیڈر کہ آپ عزالتوں کی آزادی کی طرف ہیں میں پہلے سوال کا جواب دے چکا ہوں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم دو بھائی ہیں جو نائلی سے بچ گئے ہیں اور دو پہلے ہی نائل ہو چکے ہیں تو پھر ہم بھی نائل ہو گئے تو پھر ہم چاروں کی سیاست جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بلگہ ایمانداری کی بات ہے کہ میں تو سپریم کورٹ کے لیے چوبیس گھنٹے دعا کرتا ہوں کس کے لیے سر؟ چوبیس گھنٹے دعا کرتا ہوں ہمیں دعا ہے کہ جتنی ججز جو بھی جن کو رکھا گیا ہے ان کی ملازمت کی مدد ہے وہ اللہ کردہ سال ہو جائے بہت دوسرے زفر کا مجھے ایک شہر یاد آر ہے سر جب مجھے آپ نے یاد آر جائے گا تو آپ بتا جائے گا مگر سر آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ وکیلوں کے ساتھ دھرنا دیں گے اوہ ایسی کہہ دیا تو میں ہسید ٹھیک نہیں ہے میں شارٹ مارچ نہیں کر سکتا لانگ مارچ کے در سے کروں گا مگر قاضی حسین حمد صاحب نے کہا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے وہ اور کیا دے سکتے سر یہ جو میں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں سارے وکیلوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے چاہے وہ ہائی کورٹ کی بار کے ہوں یا سپریم کورٹ کی بار کے ہوں آپ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی بار کو چھوڑیں گل برگ اور ڈیفینس کے اندر جو بڑی بڑی کورٹیوں میں بار ہیں ان کا ذکر کریں باہر لوگ اللہ کرتے ہیں اور وہ اندر باہر میں بیٹھ کے گلہ کرتے ہیں سر محترم اتیاز ایسن صاحب اتنے پڑے لکھے آدمی سپریم کورٹ کے لائر ان کی دوستی محترم ارتخار چودری صاحب سے بہت زیادہ ہے وہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں سر غلط بات نہیں ہے چیز جسٹس کسی کا دوست ہوئی نہیں سکتا نہیں سر پنڈی سے لاہور تک جیپ میں مسلسل وہ دونوں باتیں کرتے آئے میں کلیر کرتا ہوں اس کو اصل میں اتیاز ایسن نے نئی جیپ خریدی تھی اتیاز ایسن نے نئی جیپ خریدی تھی وہ ان کو جو تھے نے ساتھ میں سپریم کورٹ کے جو جیپ جیپ ان کو سکھا رہے تھے گاڑی چلانا کہ کیسے گیر ڈلتا ہے باہر کی یہ جیپ ہے لوگ سمجھے باتیں کر رہے ہیں کورٹ صاحب تو پر امید ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو جائے گی عدلیہ بھی بہت بر امید ہے کہ کورٹ صاحب آزاد نہیں رہیں گے مجھے بادو شہ زفر کا یہ شہر یاد آ رہا ہے سنا دیجے کب سے یاد آ رہا ہے سٹارٹ مل جائے سٹارٹ اگر مل جائے میں سنا سکتا ہوں میں دکا دوں کیا مذہب میں کچھ آپ کو چار پانچ شیر سناوں بادو شہ زفر کے شاہد آپ کو ان میں سے یاد آئے دماغ کے ذہن پر نہ کرنا یہ سرکی بات سرکی کال نہ کریں میری آداز بہت پکی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان پچاس سالوں کے اندر میں نے کونسی بینک سے کتنا پیسہ کرز لیا ہے یاد ہے تو آخری سوال میرا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا سلمان تاثیر جو گورنر ہے پنجاب کے اور گورنر راج ہے پنجاب میں تو انہوں نے آپ کو فون کیا اور آپ کو بلایا گورنر ہاؤس تو آپ نے کیا کہا میں جانا نہیں چاہتا میں جانا نہیں چاہتا انہوں نے ایک ایسے مہمان کا نام مزا دیا کہ مجھے جانا پڑ گیا کس مہمان کا نام لے لیا وہ اچھا کہتی ہے وہ اچھی گانے والی ہے اس کا نالیہ میں چلو تو آپ جائیں گے آئیے بہت شاندار مستقبل ہے پاپ کا سر بڑی مہمان ہے مہمبر شکریہ مہمبر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد جن لیٹروں سے ہماری امیدیں باوستہ ہیں ان کی گفتگو سنتے کچھ عجیب سے لگتا ہے میں خوش میں جو باوستہ ہے سمجھے نہیں ہے باوستہ ہے میں کیا کہ سمجھے نہیں ہے کیا ہے میں کوئی اپنی کال کرنا ہے آپ پروگرام کریں میں اپنی کال کرنا ہوں مکاو میں مکاو میں مکاو کرنا ہے بہت شاند میں صحیح یادہ کال مکاو خالی اچھا نہیں لگتا بکھ بھی ہونا چاہیے میں ہوں گاو جائے کال کرنا ہوں میں ہوں گاو جائے کال کرنا ہوں گا 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 شیر یاد آگیا یاد آگیا یاد آگیا وہ کیا ہے اس میں آخر میں آتا ہے ڈوگر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ڈوگر زمین نہیں صاحب ڈوگر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں آپ جو شور یہ دوگر زمین بھی نمی لکھی ہوئے آرمیں ایک ہی بات ہے دوگر زمین کانسے آگئی مجھے پروریز نہیں کیوں ایسے بتایا کس نے بتایا آپ کو پروریز نہیں پروریز نہیں پروریز نہیں وہ امیسا کہا کہ دوگر زمین بھی نمی لکھی ہوئے آرمیں پوچھنا من سو جو جب تک مہترم میمان پوچھ رہے ہیں مجھے آگ دیجئے خدا پس مجھے آگ دیجئے مجھے آگ دیجئے مجھے آگ دیجئے